السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینلن ہرمیان فیملی فوڈز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے آمین آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شملا گوشت گوشت میں اگر کوئی سبزی پڑ جائے تو وہ سبزی کا بھی ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے اب میں جو چیزیں چاہیے مجھے وہ یہ ہے پیاز ہے ٹوماتر ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے کھاری مرچیں ہیں آئل ہیں اور جو خوش کمسال جاتے ہیں اس میں سرخ مرچ ہے خلدی ہے کالی مرچ ہے زیرہ پوڈر ہے اور سوکا دنیا بھی ہے اب میں نے گوشت کو اچھی سارا دو کلیٹ میں رکھ لیا ہے یہ شملا مرچ میں نے لی ہے اسے پہلے میں نے دویا ہے دونے کے بعد پھر میں نے اسے کٹا ہے یہ میں نے درمیانے سیز کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹے ہیں آپ جس طرح کے چاہے جس طرح کے آپ کی مرضی ہو آپ اس طرح کے کٹے اور اس کے اندر سے جو بیج ہے وہ بھی میں نے نکال دیئے ہیں اب کڑائی گرم ہوگئے میں اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اور میں نے پیاز ڈال دی ہے انہیں تھوڑا سا براؤن کرنا ہے یہ براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس میں باقی سے زیاد کریں گے وزر رمضان شریف کا مہنہ آ رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں تقوی کے ساتھ روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور اچھے چھکھانے بھی بنانے کی اور پھر افتاری میں ہم کھائیں گے اور جب ہم گوشت اگرہ کو پکائیں تو اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبزی ایڈ ضرور کرنے چاہیے اب یہ ادھر کلسن کا پیس ڈال دیا پیاز میرا براؤن ہو گیا ہے اس میں ادھر کلسن کا پیس ڈال دیا میں نے یہ تھوڑا سا بھون گیا ہے اب ٹوماتر شامل کر دیئے ٹوماتروں کو بھی تھوڑا سا بنیں گے جب یہ نرم ہو جائیں گے پھر اس میں ہم گوشت ڈالیں گے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ رکھے کہ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں ہم جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں یہ روزہ واحد عبادت ہے جس سے ہمیں تقوی ملتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے کہ جب ہماری روحیں عالمی رواہ میں تھی تو اس وقت تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہر وقت ہی کنیکشن رہتا تھا تو ہم صرف ہماری وہاں گوزہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا بھی برزے میں آپ حردی اور ملچے بھی شامل کر دیں ساتھ میں چمچہ کالی ملچ کپورٹر اب تھوڑے دیرے اسے بھونیں گے یہ زیرا پورٹر ہے یہ دھنیا پورٹر ہے پورٹر نہیں ہے یہ میں نے تھوڑا سا دھوڑا سا کیا ہے زیادہ نہیں بری کیا اب ذرا اسے میں بھونوں گے مسالے کو پھر اس میں گوشت آٹ کر دیں گے اب میں تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگایا ہے یہ تھوڑا سا اور نرم ہو جائے گا مسالہ اب حریم ملچیں ڈال دیئے اللہ تعالی ہمیں پوری امانداری کے ساتھ روزے رکھنے کی تفیق تعافل میں اب یہ جو چکن میں نے دو کے رکھا ہوا تھا اسے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے سیکر کو پھر میں جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا پھر اس میں ہم جبلا میں چین ایڈ کریں گے جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا پورا کنیکشن ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کے درمیان اللہ اور بندے کا کنیکشن ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا کیونکہ باقی جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ خرات کرتے ہیں قرآن پا کی تلاوت کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی رائے کاری آ جاتی ہے وہ کیسے آ جاتی ہے کہ اس میں دکھلاوہ آ جاتا ہے لیکن یہ واحد ایک عبادت ہے جس کے ساتھ جس کے ساتھ ہمیں تقویہ پریزگاری ملتی ہے کہ جب ہم عالمی رواب میں ہماری روحیں تھی تو اس وقت تو صرف ہماری خوراک اللہ کا ذکر ہی ہوا کرتا تھا تو جب انسان کو اللہ تعالی نے روحوں کو انسان میں متقل کیا اور ہڑیوں کا ڈانچہ بنایا پھر اس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا تو پھر انسان کو اچھی شکل بھی دی اس کے بعد پھر ہمیں کھانے پینے کی خویش بھی ہوئی پھر ہمیں اللہ تعالی نے ترہ ترہ کی نعمتیں بھی عطا کی پھر جب ہم وہ نعمتیں کھانے لگے تو ہم سے پھر وہ برے عمال بھی ہونے لگے کیونکہ ہم جوٹ بھی بولنے لگے چوگلی بھی گہرہ بھی کرنے لگے پھر ہمارا وہ تقویہ جو تھا نا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو اللہ تعالی نے پھر ہمارے اوپر ایک اتنا پیارا مہینہ دیا اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کو کہ امت محمدیاں کے اوپر ماہ رمضان جیسا رحمت والا برکت والا مہینہ دا گیا جس میں رحمت بھی ہے پہلے اشرے میں برکت بھی ہے اور جہنم سے ازادی بھی ہے تو بیوز پھر ہم جب یہ ترہ ترہ کے کھانے کھانے لگے تو پھر ہم سے بہت گھوتیاں بھی ہونے لگی تو پھر جب اللہ تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ دا گیا تو اس میں ہم نے روزہ رکھا تو جب ہم روزہ پوری مانداری کے ساتھ رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ کنیکشن کر کے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تقویٰ ملتا ہے پھر ہم تقویٰ کے ساتھ روزے کو نباہیں دیکھو اس وقت ہمیں صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے ہمارے پاس کوئی ہو یا نہ ہو جب ہم روزے کی ہاتھ میں ہوتے ہیں صرف اس وقت ہمیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہمارے پاس ترہ ترہ کی نیمتیں ہوتی ہیں ہماری فریج میں مشروع بات ہوتے ہیں پھال ہوتے ہیں ہمارے کیچن میں کھانا تیار ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا تقویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے کہ ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا پورا پورا کنیکشن رہے اللہ کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی تفیق عطا فرمائے امشاللہ یہ بہت اچھی بانگی ہے امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو حچی لگی ہوگی آپ اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ